بجٹ سے قبل شہریوں کو بجلی کا زوردار جھڑکہ دینے کی تیاریاں بجلی تین روپے انتراز پیسے فی جونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں دائے سی پی پی اے نے بجلی کی قیمت میں اضافے پر اپریل کی مہانہ ایجسمنٹ میں نیپرا بجلی کی قیمت میں اضافے کی درخواست پر تین سمائے کو سبات کرے گی منوان منظوری پر بجلی سارفین پر تقریبا 35 ارب روپے کا پوچھ پڑے گا بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق کی الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا جبکہ نیپرا نے مارچ کی ایجسمنٹ میں بجلی دو روپے چوراسی پیسے فی جونٹ مہنگی کی تھی مارچ دوہزار چوبیس کی مہانہ ایجسمنٹ کا اطلاق روہ ماہ کے بلز میں کیا گیا آپ کو اہم خبر شفرٹ کریں بجٹ سے قبل شہریوں کو بجلی کا زوردار جھڑکہ دینے کی تیاریاں بجلی تین روپے انچاس پیسے فی جونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں دائچ سی پی پی اے نے بجلی کی قیمت میں اضافہ اپریل کی مہانہ ایجسمنٹ میں مانگا ہے نیپرا بجلی کی قیمت میں اضافے کی درخواست پر تیس مئے کو سمات کرے گی منوان منظوری پر بجلی سارفین پر تقریبا 35 ارب روپے کا بوچھ پڑے گا بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا نیپرا نے مارچ کی ایجسمنٹ میں بجلی دو روپے چوراسی پیسے فی یونٹ مہنگی کی تھی مارچ دو ہزار چوبیس کی مہانہ ایجسمنٹ کا اطلاق رما ماہ کے بلز میں کیا گیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں بجلی سے قبل شہریوں کو بجلی کا زوردار جھٹکہ دینے کی تیاری بجلی تین روپے انچاس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں دائے سی پی پی اے نے بجلی کی قیمت میں اضافہ اپریل کی مہانہ ایجسمنٹ میں مانگا ہے نیپرا بجلی کی قیمت میں اضافے کی درخواست پر تیس ماہ کو سمات کرے گی جبکہ منو آن منظوری پر بجلی سارفین پر تقریباً پین تیس ارب روپے کا بوجھ پڑے گا بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا نیپرا نے مارچ کی ایجسمنٹ میں بجلی دو روپے چوراسی پیسے فی یونٹ مہنگی اوگرا کی طرف سے گیس کی قیمتوں میں رد و بدل اوگرا نے سوئی کمپنیوں کی تقمینی ریونیوں کی ضروریات کا تائین کر دیا تقمینوں کا تائین مالی سال دو ہزار چوبیس اور دو ہزار پچیس کے لیے کیا گیا ہے ایس این جی ایل پی جی کے گیس کی قیمت میں دس فیصد کمی ایس این جی پی ال کے لیے گیس کی اوست موجزہ قیمت سولہ پینتیس اشاریہ نوے روپے فی ایم ایم بی ٹو ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایس ایس جی سی ایل کے لیے اوست تجویز کی گئی ہے کہ قیمت جو ہے وہ چوردہ سو ایک اشاریہ دو پانچ روپے مقرر کی گئی ہے اوگرا نے فیصہ وفاقی حکومت کو بھیجوا دیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اوگرا کی طرف سے گیس کی قیمتوں میں رد و بدل ہے اوگرا نے سوئی کمپنیوں کی تخمینی ریوینیو کی ضروریات کا تائین کیا ہے تخمینوں کا تائین مالی سال دوہزار چوبے سپچیس کے لیے کیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایس این جی پی ال کے لیے گیس کی قیمت میں دس فیصد کمی کی گئی ہے ایس این جی پی ال کے لیے گیس کی جو اوس مجوزہ قیمت ہے وہ سولہ سو پینتیس اشاریہ نوے روپے فی ایم ایم بی ٹو ہے جبکہ ایس ایس جی سی ال کے لیے اوس تجویز کردہ قیمت چودہ سو ایک اشاریہ دو پانچ روپے مقرر کی گئی ہے اوگرا نے فیصہ وفاقی حکومت کو بھیجوا دیا اب روپ کریں گے پپلا کا پپلا دریائے سندھ میں دو نوجوان دھوب گئے کچھا کالو کے مقام پر نوجوان نہاتے ہوئے دریائے میں ڈوبے ایک نوجوان کو باحفاظت نکال لیا گیا جبکہ دوسرے کی تلاش کے لیے ریس کی اپریشن جاری ہے آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں پپلا دریائے سندھ میں دو نوجوان دھوب گئے کچھا کالو کے مقام پر نوجوان نہاتے ہوئے دریائے میں ڈوبے ایک نوجوان کو باہفاظت نکال لیا گیا جبکہ دوسرے کی تلاش کے لیے ریسکیو اپریشن جاری ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پپلا دریائے سندھ میں دو نوجوان ٹھوک گئے کچھا کالو کے مقام پر نوجوان نہاتے ہوئے دریائے میں ڈوبے ایک نوجوان کو باہفاظت نکال لیا گیا جبکہ دوسرے کی تلاش کے لیے ریسکیو اپریشن جاری ہے آپ کو اہم خبرش اپڈیٹ کریں پپلان دریائی سندھ میں دو نوجوان ڈوب گئے کچھا کالو کے مقام پر نوجوان نہاتے ہوئے دریاء میں ڈوبے ایک نوجوان کو باحفاظت نکال لیا گیا جبکہ دوسرے کی تلاش کے لیے ریسکیو اپریشن جاری ہے مقام پر دریائے سندھ میں دو نوجوان ڈوب کے کچھا کالو کے مقام پر نوجوان نہاتے ہوئے دریاء میں ڈوبے ایک نوجوان کو باہفاظت نکالیا گیا جبکہ دوسرے کی تلاش کے لیے ریچ کی اوپریشن چاہدی اب آپ کو بتائیں لئیہ گندم خریداری میں بڑے پیمانی پر کھپڑے پاسکو سینٹر جمن شاہ سے دوہزار بوری باردانہ چوری ہونے کا انکشاف بہاثر افراد نہیں پاسکو انچارج کے سٹیم چوری کر کے باردانہ حاصل کیا مسیح تفصیلہ جانتے ہیں زاہر سرفراد سے جبکہ دوسرے گندم خریداری کا سیزن جو جاری ہے اگر بات کی جائے تو میں سے موجود ہوں جمن شاہ پاسکو سینٹر پر یہاں پر تقریباً دوہزار سے زیاد جو بوری ہے وہ چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے اگر بات کی تو جو دوہزار بوری تھی اس کو فیک سٹیمپ لگا کر فیک پرچی کے ذریعے یہاں پر اٹھایا گیا اور اسے بعد پھر سنٹر انچارج کی طرف سے جو ہے اتھانہ کور سلطان کے اندر ان ملزمان خلاف جو ہے ایف آئی آر کے لیے درخواست بھی گزار دی گئی ہے میں سے موجود ہوں سنٹر انچارج کے لیے بات کریں گے اور پوچھیں گے سر بتائیے گا کیا واقعہ پیش ہے دو نمبر ٹوکن استعمال ہوا ہے یہ دن سے میری سٹیمپ چوری ہوئی ہے بار انہوں نے سٹیمپ لگائی ہے باردانہ اٹھا لیا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ریکارڈ والا ریکارڈ چیک کی ہے تو یہ ٹوکن ہے نہیں تھے ہمارے کاشتکاروں نے ان سے بات بھی کریں گے بجن تُسارے سو کچھ کتنی مشکل تھا یہ باردانہ چوری تھی تو کیا نقصان تھی ہے صحیح ہیں سارے اسی بوری ایپے میرے بھائی دیوی اسی بوری ایپے ساگو پنجی بوریاں ٹوٹل مائے مائکو میلین میرے بھائی اگر ملین باردانہ چوری سمارت کیا واقعہ پیش ہے یہ دو نمبر سٹیمپ دو اپنا سٹیمپ چوری کی تھی نہیں تھا وہ دوچی پرتی دو تو سٹیمپ مار کے باردانہ اٹھا گی جانے جبکل یہ ریشو کام ہونے کے ساتھ اگر بات کی تو جہاں پر پہلے بھی جہاں پر جو آرسی تھے ان کو نواز آگیا اور اس کے بعد پھر صورتحال یہ ہے کہ اب بھی جو آرسی ہیں وہ جہاں پر جیلی سٹمپ کے ذریعے دو ہزار سے زیادہ جو باردانہ تھا وہ لینے میں کام جاب ہے جس پر چارٹ پاسکو سنٹر کے طرف سے تھانا کورشن درخواد جو ادار دی گئی ہے بہت شکریہ سرفراز احمد آپ کا بہاولپور اور چولیستان میں گرمی کی شدت میں اضافہ چولیستان میں پانی کے چند چھوٹے ٹوبے خوشک ہو گئے کمال والی توراوہ بھانو والا کھین اور دیگر ٹوبا جات خوشک چولیستان میں خوشک سالی کی خطرات بڑھنے لگے بوٹر کتائے لائنے مختلف جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار انسان مال مویشی پانی کی بھونٹ بھونٹ کو ترسنے لگے بجنوڈ اور دیگر بوٹر سپلائی کی لائنوں کو فوری چالو کیا جائے چولیستانی کا مطالبہ آپ کو اپڈیٹ کریں بہاولپور اور چولیستان میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہے چولیستان میں پانی کی چند چھوٹے ٹوبے خوشک ہو گئے کمال والی توراوہ بھانو والا کھین اور دیگر ٹوبا جات خوشک چولیستان میں خوشک سالی کی خطرات بڑھنے لگے بوٹر سپلائی لائنے مختلف جگہ سے سمیت بھونٹ کا شکار ہے انسان مال مویشی پانی کی بون بون کو ترسنے لگے بلیوز اور دیگر بوٹر سپلائی کی لائنوں کو فوری چالو کیا جائے چولیستانی کا ایسا مطالبہ ہے آپ کو اپڈیٹ کریں بہاولپور اور چولیستان میں گرمی کی شدت میں اضافہ چولیستان میں پانی کے چند چھوٹے ٹوبے خوشک ہو گئے کمال والی توراوہ بھانو والا کھین اور دیگر ٹوبا جات خوشک چولیستان میں خوشک سالی کی خطرات بڑھنے لگے بوٹر سپلائی لائنے مختلف جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار انسان مال مویشی پانی کی بون بون کو ترسنے لگے بچنوٹ اور دیگر بوٹر سپلائی کی لائنوں کو فوری چالو کیا جائے چولیستانی کا مطالبہ مزید تفصیلات سے ہمیں اگاہ کریں رضا مالک جی رضا مالک اپڈیٹ کیجئے گا کیا تفصیلات ان سوالے سے اسے کا صورتحال یہ کہ بہاولپور اور اس کے اطراف میں شدید ہیٹ ویپ کا جو سلسطہ ہے جو ہے وہ چھالیس ڈیگری سنٹی گریر تک پہنچ گیا ہے اور جو درجہ حلالت مہ پا جاتا ہے تو یہ سائی کا درجہ حلالت ہے جبکہ درجہ حلالت ہے تو اس سے کہیں زیادہ ہے اور فی لائک میں بھی یہ ویپر سے ہی زیادہ گرم ہو چکا جائے اور اس کا براہ راست جو سے پیدا ہے وہ چولیستان کی لایف سٹائر سے پیدا ہے اور چولیستان میں رہے ہیں اور لوگوں پر پیدا ہے چھوٹے چھوٹے مختلف طوبیت ہیں وہ خوش کر چکے ہیں جبکہ جو بڑے ٹوپے ہیں ان کی صورتحال بھی یہ ہے کہ وہاں پر جانوروں کا مویشیاں کا دباؤ جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں اور انسانوں کے حوالے سے پینے کے پانے کی بھی کمی کا سامنا ہوتا جا رہا ہے اور اس کے پاس جو وارٹر سپلائی ہے کی صورتحال بھی کچھ بہتر نہیں ہے تو اس سوال اسٹالسکانیوں سے یہ مطالبہ سامنے آئے آئے کہ فوریٹ اور پر نفسی سپلائی لائن ہیں ان کی بحالی کا عمل مکمل کی اچار اور حکومت جو ہے وہ ترچی ہی بنوائدوں کا انسانوں اور مویشیاں کے لئے جو پانے کے پرامی کے انتظام آت کر رہے ہیں اور اس سوال اسٹالسکانیوں کا آپراہیانس جو مطالبہ ہے وہ سامنے آئے آئے کیونکہ صورتحال بھی ہیٹ ویو پر دیتا ہے یہ آئندہ کئی روز تک جانے 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 کا انسان ہے اور شدید گرم مصن کے وجہ سے گئے وہ مسائل تعدہ ہو رہے ہیں اور مویشیاں کے لئے انسانوں کو بھی پانے کے کمی کا سامنے آئے جی جی رضی ملک یہ بھی بتائیے کہ جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ جو چھوٹے ٹوبے ہیں وہ خوشک ہو گئے ہیں تو اس طرح مال مویشی کے لئے وہ پانی کا انتظام کہاں سے کرتے ہیں ان کو کون سے مشکلات درپیش آتی ہیں جی دیکھیں یقینی طور پر جو چولستان کی زندگی ہے وہ ٹوبوں کی گلدی گھونتی ہے توبے ہی جو ہے وہ انسانی جلکی کے آثار آس پاس موجود ہوتے تو ایسی صورتحال میں جو بڑے توبے ہیں وہاں پر ان مویشیوں کا دباؤ بڑ گیا ہے چھوٹے توبوں سے جو مویشی ہیں وہ بڑے توبوں کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو گئے ہیں جہاں پانی اس سے دستیاب ہے لیکن امنی طور پر صورتحال ہے کہ چھوٹے توبے جو ہیں وہ خوشکونے شروع گئے ہیں توبہ کمال والی توبہ توراوہ توبہ بھانو والا توبہ کھین اس پر صورتحال یہ ہے کہ یہ خوشکونے لگئے ہیں اور پانی کی مسلکل کمی کا سامنہ ہے یہاں پر انسانوں اور مویشیوں کے لیے تو یقینی طور پر جو اس کا دباؤ ہے وہ بڑے توبے ہیں ان پر آرہا ہے تو ایسے میں چھوٹانیوں کی تفسیم پر پسانے ہے کہ تمام توبوں پر پانی کی واقع پرامی کے حوالے سے جو ہے وہ حکومتی انتظامات کیے جائیں اور تمام وسائل جو اس حال سے پر اٹھالا جائے تاکہ پانی کی کمی کا سامنہ نہ کھلا پڑے جی جی رضا والی کمالے ساتھ موجود ہیں ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہاول پر اور چولستان میں گرمی کے شدت میں اضافہ چولستان میں پانی کی چند چھوٹے ٹوبے خوشک ہو گئے کمال والی تورا واہ بھانو والا کھین اور دیگے ٹوبہ جات خوشک ہو گئے چولستان میں خوشک سالی کے خطرات پڑھنے لگیں اب آپ کو گرمی کے شدت کے حوالے سے اپڈیٹ کریں آگ اگلتے سورج اور کڑکتی دھوپ سے شہری نٹھال ہو گئے رجحان کے درجہ حرارت پینتالیس ڈگری سے بھی تجاوز کر گیا سورج کا پارہ ہائی ہونے سے نظام زندگی متاثر مزید اس حوالے سے تفصیلہ جانتے ہیں اسلام ساغر سے جی اسلام ساغر بتائیے گا بلکہ رجحان اس کے مضافات میں گرمی کی شدت میں بھی بے تہاشا اضافہ ہو چکا ہے اس وقت میرے ساتھ ایک ای بی پیس ڈاکٹر موجود ہے مزید ان سے گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے اور احتیاطی تدابیر کیا کرنا چاہیے اس سے اس حوالے سے جانتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے گیر زوری گھروں سے باہر نہ نکلا جائے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نہ آئیں دو سے تیر نفع نہ آئیں گرم چیزوں کا زیادہ استعمال نہ کریں تربوز ہو گئی اس کنجنگی وغیرہ ہو گئی ایسے مشروبات قدر استعمال کریں گرم چیزوں انڈا وغیرہ یا تھوڑا سا گوشن کا تھوڑا سا کام استعمال کریں سبزیوں کا فروز قدر استعمال کریں جی پلکل جیسے کہ آپ نے سنا ہے کہ جو شہری ہیں وہ جو غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں زیادہ سے زیادہ ٹھنٹی مشروبات کا استعمال کریں اور اپنے آپ کو مینٹین اور گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ پانی پینے اور غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں اگر بات کی جائے محکمہ موسمیات کی محکمہ موسمیات کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے چوپیس گھنٹوں میں جی گرمی کی شدت میں بھی مزید اضافہ ہوگا بہت شکریہ اسلام ساگر آپ کا جنوبی پنجاب میں انسانی جان بچانے والی عدویات نایاب ہو چکی ہیں دور دراز سے سرکاری اسپتالوں میں آئے مریض رل گئے میڈیسن مارکٹ میں عدویات کی بلیک میں فروغ چاری دماغی امراض ڈائیڈیا شگر کے مریض موت و حیات کی کشم کشمیں آپ کو بتا رہے ہیں جنوبی پنجاب میں انسانی جان بچانے والی عدویات نایاب آپ کو اپڈیٹ کریں دور دراز سے سرکاری اسپتالوں میں آئے مریض رل گئے میڈیسن مارکٹ میں عدویات کی بلیک میں فروغ تجاری ہے دماغی امراض ڈائیڈیا شگر کے مریض موت و حیات کی کشم کشمیں ہیں تفضیلات سے ہمیں اگاہ کریں بلال نیازی جی بلال اپڈیٹ کریے گا جی بلکل میڈیسن کے حوالے سے بات کہیں تو دویات کی قیمتوں میں ہمیں آئے روز اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے ساتھ مارکٹ میں عدویات کی شارٹیج کا مسئلہ بھی سامنے آ رہا ہے ہم اس وقت ملتان کے گھنٹہ گھر مارکٹ میں موجود ہیں یہ مین میڈیسن مارکٹ ہے وہ یہاں پر کئی میڈیسن یہاں پر شارٹ ہیں حالانکہ یہاں پر پوری جنوی پنجاب کو میڈیسن سپلائی کی جاتی ہیں کہ سرودیاز یہ ہے کہ جو میڈیسن ملگی کے مریض ہیں اس کے علاوہ جو دماغی امراض جو ملتان ان کے لئے ایک کامن مین جوت情况 ہوتی ہیں ایپی وال وہ یہاں پر موجود نہیں ہے ٹیگرال میڈیسن وہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے ٹیرال میڈیسن وہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے سینزwynل میڈیسن وہ بھی یہاں پر دستیاب نہیں ہے اس کے eastern شگر کے مریض اس وقت سب سے زیادہ پریشان ہے کیونکہ جو انسولین ہے وہ نایاب ہے اگر مل رہی ہے تو بلیک میں فروکتوری ہے ہیمولین جو کے سوال تھی پانچ سو ساٹھ روپے سے قیمت تھی اب وہ چھ سو پچھتہ روپے میں یہاں پر مل رہی ہے اس کے ساتھ جو اس کا لارج پیکٹ تھا وہ نو سو ستاسی روپے کا تھا اب پندرہ سو ساتھ روپے کا وہ یہاں پر مل رہا ہے اسی طرح میٹروزن سیرپ ہے گیسرو کے جو مریض ہیں ان کے لیے جن کو موشن مغیرہ ہوتی ہیں ان کے لیے ڈیریا کے لیے جوز ہوتی ہے وہ مارکیٹ میں شارٹ ہے اسی طرح ویلین انجیکشن ہے جو انسیسے کے لیے جوز ہوتا ہے وہ بھی مارکیٹ میں شارٹ ہے یہ سارا کچھ پرابلم چڑھ رہا ہے اور اس سے مریض اور شہری بھی پریشان ہیں ایک شہری بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اچھا آپ بتائے گا کس حد تک پریشانی ہوتی ہے جب مارکیٹ میں میڈیسن نہیں ہوتی انسولین کے ریٹ میں بھی زیادہ ہوا ہے کیا کہنا چاہیں گے جیسے انسولین جو ڈیبلر وہ سورن جو ہوتی ہیں تین سر تین سور پہ کی مارکیٹ میں ہے شارٹ ہے مارکیٹ میں نہیں مر رہی اب وہ ساتھ آٹھ سور پہ مر رہی ہے ٹکرار گولی ہے وہ بھی شارٹ ہے مارکیٹ میں ملیبل نہیں ہے جسے پڑی بھی ہو شارٹ پہ بھیجتے ہیں کافی پریشانی کا سامنے بہت پریشانی کا سامنے ہوتا ہے یہ کہہ رہے ہیں اور اس حوالے سے ہمیں اسے دکھا بھی سکنے جسے میڈیکر سٹور پہ رہش ہے اور تمام طرح میڈیکر سٹور پہ ہمیں یہی صورتحال نظر آتی ہے دوسری جنب سرکاری اسپتالوں کے بعد پھر تو سرکاری اسپتالوں میں بھی میڈیسن اور انسولین کی شارٹیج کا مسئلہ چل رہا ہے اور اس حوالے سے حکومت بنجابیں دعوے بھی کیتے لیکن ابھی تک وہ دعوے کرامت ثابت نہیں ہو سکے بھی پریشان حال دکھائی جاتے ہیں جی بلال نیازی بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اب آپ کو بتائیں موف تدویات کی فراہمی کے دعوے پورے نہ ہو سکے پرویش علاہی انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ادویات کی کمی جنوبی پنجاب بھر سے آئے امراض قلب کے مریض خار ہونے لگے آؤٹڈور فارمیسی میں مدادت ادویات سے چھے ماہ سے نایاب ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں موف تدویات کی فراہمی کی دعوے پورے نہ ہو سکے پرویش علاہ انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ادویات کی کمی جنوبی پنجاب بھر سے آئے امراض قلب کے مریض خار ہونے لگے آؤٹڈور فارمیسی میں متعدد ادویات چھے ماہ سے نایاب ہیں آپ کو اہم خبر سے اپ ڈیٹ کریں موف تدویات کی فراہمی کے دعوے پورے نہ ہو سکے مزید ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے تاہیر جویا جی تاہیر اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا صورتحال ہے دیکھیں جی صورتحال کافی ابتر ہے اگر ہم بات کریں انتظامیہ کی پرنسپل قیدیزم میڈیکل کالیج کی اور ایم ایس وکٹوری اسپتال کی جنہوں نے بارہا یہ کہا کہ جو بلک میں ایڈی میڈیسن ہے وہ آؤٹڈور فارمیسیز پر موجود ہیں لیکن جو صورتحال ہے وہ اس کے برقص دکھائی دیتی ہے تمام تر دعوے کے باوجود اگر ہم بات کریں پی آئی سی بہاول پور کی تو تقریباً چالیس سے پچاس فیصد عدویات جو ہیں وہ تاحال نیاب ہیں اور خاص طور پر ایسے مریضوں کے لیے نیاب ہونا جو کہ دل کے مریض ہیں اور ان کو اس دوائی اور اس جو علاج ہے ان کا دوائی کے بغیر ممکن نہیں ہے اور کچھ عدویات ان کو مارکٹ سے بھی نہیں مل پا رہی ہیں ان کا متبادل بھی مارکٹ میں موجود نہیں ہے تو صبح سے یہاں پر لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں اور یہاں پر انتظار کرنے کے بعد جب وہ فارمیسی پر پہنچے ہیں تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کے پاس ہمارے پاس آپ کی جو پانچ عدویات ہیں یہ پانچوں کی پانچوں دستیاب نہیں ہیں کچھ مریض ایسے بھی ہیں جو کہ رہمیار خاصے یہاں پر پہنچے ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس صرف ایک دوا ہے چار دوا آپ کو بایت سے لینی پڑیں گی اور کچھ مریض ایسے ہیں جو یہاں پر دو تین بسیں بدل کر دو تین ٹرانسپورٹ کی فسیلیٹیز بدل کر یہاں پر پہنچے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ لودرہ سے آئے ہیں اور وہ کچھے کا علاقہ کروز کر کے یہاں پر پہنچے ہیں دریاء انہوں نے کروز کیا اور اتنی خجل خواری کے بعد جب یہاں پر پہنچے تو ان کو بتایا گیا کہ عدویات جو ہیں وہ نیاب ہیں اور اگلی دفعہ جب آپ آئیں گے تو آپ کو عدویات جو ہیں وہ مہیا کی جائیں گے اسی طرح سے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ بزرگ ہیں کیونکہ امراض قلب کے زیادہ تر مریض بزرگ ہیں اور ان کو کافی یہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس طرح سے ہماری ایم ایس پی ایسی سے بہت ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ایس اچ میڈیسن شورٹیج نہیں ہے بس جزوی طور پر کچھ عدویات جو ہیں وہ شورٹ ہیں اور جو عدویات شورٹ ہیں ان کی کمی کو پورا کر لیا جائے گا لیکن بارہا یہی ہمیں کہا جاتا ہے اور تمام جو مریض ہیں لوائے کین ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ عدویات کی ایس اچ کوئی شورٹیج نہیں ہے اگر کوئی ہے بھی صحیح تو اس کی گمی کو پورا کر لیا جائے گا مثال کے طور پر ایک عام اور بنیادی دواء ایس پرین ہے جو کہ یہاں پر کئی ہفتوں سے یہاں پر شورٹ رہی اور اب بھی جزوی طور پر شورٹ ہے اور جو گنے چنے مریض ہیں ان کو صرف دی جاتی ہے جو سوارش پر آتے ہیں اگر ہم بائی اٹلاج دگر عدویات کی بات کرتے چلیں تو پی آئی سی جو کہ یہاں کے ان پورے ریجن کا ایک واحد امراض قلب کا ادارہ ہے اور وہاں پر امراض قلب کی جو عدویات ہیں وہ نیاب ہیں اگر ہم بلیڈ کروٹنگ کی عدویات کی بات کریں جو کہ ایک اسینشل دواء ہے ریوک سابان وہ پچھلے چھ ماہ سے یہاں پر دستیاب نہیں ہے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں میدہ میں استعمال ہونے والی جو کہ دل کے مریض ان کو دی جاتی ہے وہ یہاں پر دستیاب نہیں ہے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کچھ بنیادی جو عدویات ہیں جس میں میں نے ایسپرین کہا ایسپرین یہاں پر جس پر آویلیبال ہے لیکن بعض مریض جو ہیں دور درہ سے آتے ہیں جس کے پاس بھی سفارش ان کو یہاں پر نہیں دی جاتی اس کے ساتھ تائیٹو شگر کی جو عدویات ہیں جس میں گلمپی رائیڈ ہے وہ یہاں پہ کافی عرصے سے شورٹ آ رہی ہے اس کے ساتھ اگر ہم دل کے مریضوں کو کولیسٹرول کی صورت میں جو عدویات دی جاتی ہیں وہ بھی یہاں پر شورٹ ہیں روازترین عدویات جو کولیسٹرول میں دی جاتی ہے وہ بھی یہاں پر شورٹ ہے اس کے ساتھ دل کے فنکشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک دوائی ہے جس کو کہتے ہیں ڈائی گوکسین وہ بھی یہاں پر آویلیبال نہیں ہے اسی طرح سے بلڈ پریشر اور ہائپر ٹینشن جیسی بیماریوں میں دوائی استعمال ہوتی ہے جس کو پرولولول اور رامی پریل کہا جاتا ہے وہ بھی یہاں پر دستیاب نہیں ہے اس کے ساتھ فیٹ کو پگھلانے والی دوائی جس کو ایٹا واسٹین کہتے ہیں وہ بھی یہاں پر دستیاب نہیں ہے تو مریضوں کو خاص طور پر ایسے مریض جو کہ دور دراز سے آتے ہیں امیدے لگا کر آتے ہیں پہلے یہاں پر صبح پہنچتے ہیں لائنوں میں خوار ہوتے ہیں لائنیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کو دو تین گھنٹے پرچی دینے پر لگ جاتے ہیں پرچی بنواتے ہیں اور اس کے بعد جب فارمیسی پر پہنچتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس عدویات نہیں ہے تو یہ صورتحال ہے دل کے مریضوں کی ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ مریض اور ان کے لوائکین میں موجود ہیں جو کہ رہیم یار خان سے مظفر گرڈ سے یہاں پر آئے ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں آئے آپ تھوڑا سا ہمیں ساتھ دیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سولیات دی گئی آپ اس سے مطمئن ہیں عدویات یہاں پر مل رہی ہیں بلکل نہیں ہے غلطی کر لیا ہم نے یہاں آنے میں پہلے ہم دو دفعہ آئیں سیل دلوائیں ہمیں کو جہاں نالیاں ڈالتے ہیں باہر سال آنے پڑتے ہیں بیسو روپے کے ایک ہے ایٹرسون کے یہاں پیسے دینے پڑتے ہیں ایک سرے کے پیسے دینے پڑتے ہیں ہر چیز کے پیسے دیتے ہیں اسے اچھے بندہ پرائی ویڈ میں چلا جائے آسانی ہوگئی اس کے بعد دوائی لینے جاتے ہیں دوائی لینے پہنچتے ہیں اب پہنے ٹول کتنی مہنگی گھولی ہیں کچھ بھی نہیں ہے وہ لینے جاتے ہیں دس لیکھی میں تو اس میں دو ہیں اگلی دفعہ آپ کو پوری کریں گے ایسے ہوتا ہے اب صبح سے ہم لین میں لگائیں بلڈ چیک کرانے ہیں ایٹرسون کرانے ہیں ابھی تک ہمارا نہیں ہوا ہم صبح نو وجہ سے لین میں لگائیں ابھی تک نہیں ہوا ابھی ہمارا نمبر لگاوائے نینٹی ایٹ نمبر لگائے ایک جگہ گئے انہوں نے بولا بھی ابھی ختم ہو گیا تیمہ ابھی نہیں لگ سکتا ایک جگہ گئے نینٹی ایٹ لگاوائے ابھی وہاں سے قربان پچاس مریضوں کا ہوا ہے اب دیکھیں آپ کتنے کتنے تیمہور لگے گا آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں آتے ہیں کیا امیدیں لے کر آتے ہیں اور آپ کو ظاہری بات ہی تھی دور سے آتے ہیں تو امید لے کر آتے ہیں تو پھر جب آگے آپ کو سہولیات نہیں ملتی ہے دویات نہیں ملتا تو کتنی میوسی ہوتی ہے میوسی ہوتی ہے بندہ دل کرتا ہے کہ دوبارہ آئیں نہیں یہ در اور کو بھی منع کریں بھئی وہاں جاؤں ہی نہیں جب کوئی چیز ملتی نہیں ابھی پانچ ہزار روپے میں گاڑی والے کو دیکھا ہوں گاڑی والا مجھے بار بار بولا ہے آپ نے بولا تھا دو گھنڈے کا اب اس کو دیے سپیشل میں کراچے سے آتا ہوں امید کی دوائی لینے کہ بہاول پور دوں گا وہاں سے دویلے کیوں گا یہاں آئیں تین چکر منہ لگائیں اب دو چکر اور لگیں گے اس کے بعد جا کے وہ سیل ڈالیں گے نالیاں ڈالیں گے وہ بھی باہر سا لانے پڑیں گے بائی سو روپے کی ایک دیتے دو نالیاں ملتی ہیں چوالی سو روپے کی آپ لگائیں تین چکر میں لگوں گا پانچ پانچ ہزار وہ لیتا ہے پندرہ ہزار یہ ہو گئے ایٹرہ سونگا دوسرے دن آو دوبارہ ایٹرہ سون کرو ایک سر دوبارہ کرو بھئی یہ نہیں چلے گا یہاں بڑی زلالہ تھے یہاں تو منہ کرتے ہیں کہ آئے بھی کوئی نہ تو آپ کیا گزارشات پیش کریں گے حکومت کو حکومت تو دعوت کرتی نظر آتی ہے نا کہ جی سہولیات دی جارہی ہیں اسپطالوں میں دویال دی جارہی ہیں بھئی حکومت سے تو ہماری یہی اپیل امران خند کی حکومت ہی ہم دعا مانگتے تھے میاں صاحب آئے میاں صاحب آئے میاں صاحب آئے وہ تو وزیراعظم بنے نہیں وزیراعظم بنے میاں شباز شریف ابھی وزیراعلا بنے ہوئے بی بی مریم بی مریم وزیراعلا ہے جی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو وعدہ حکومت پنجاب اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف نے کیے ہیں وہ وفا ہونے چاہیے اور سرکاری ہسپطالوں میں جو عدویات شورٹ ہیں خاص طور پر اگر ہم پی آئی سی کی بات کریں پرویزلہ انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی باولپر کی تو یہاں پر جو سہولیات ہیں ان میں اضافہ کیا جائے اور ایسی عدویات جو شورٹ ہیں جن کے بغیر امراض قلب کا ایک منٹ بھی گزارا نہیں ہے وہ یہاں پر فائی طور پر دستیاب کی جائیں آپ نے سنا کہ کس طرح سے یہ ظاہر پیر سے آئے ہیں ان کا خرچہ کتنا ہوا ہے اور یہاں پر ان کو کتنی اخواری کا سامنا ہے لائنوں میں ابھی بھی لگے ہیں ان کا نمبر جو ہے ابھی بھی تاہا لیٹ ہے صبح سے آئے ہیں اور ابھی یہ بھی ان کو نہیں پتا کہ جو عدویات ان کو لکھی جائیں گی وہ یہاں سے ملیں گی بھی یا نہیں تو مطالبہ یہاں کے لواہے کیوں اور مریضوں کا یہی ہے کہ امراض قلب کے مریض جو ہیں وہ زیادہ سنسٹیو ہوتے ہیں اتنی شدید گرمی کی صورت میں یہاں پر پہنچتے ہیں اور جب دوار نہیں ملتے تو محیوس ہو کر واپس روٹتے ہیں اور مطالبہ یہی ہے کہ وزیراعہ پنجاب مریم نواز نوٹس لیں اور پی آئی سی بہاولپور میں عدویات کی جو قلت ہے اس کا نوٹس لیں اور فوری طور پر عدویات جو ہیں ان کی کمی کو پورا کریں جی بہاولپور سے تاہر زویہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جی تاہر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا رحیم یار خان میں بھی عدویات کی شوٹیج ہے سوالے سے آسین صدیق ہمیں اپڈیٹ کریں گے جی آسین بتائیے گا کیا صورتحال ہے رحیم یار خان میں بھی عدویات کی شوٹیج ہے اور کہا جاتا ہے کہ لوگ جو سفارش لے کے آتے ہیں ان کو عدویات مل جاتی ہیں تو باقی ہیں وہ خار ہو رہے ہیں سوالے سے اپڈیٹ کریں گا عدویات کی بات کریں تو رحیم یار خان میں عدویات جو ہیں وہ مختلف بیماریوں کی وہ شوٹیج ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اگر بیمار ہونا ہے تو اس سے پہلے سوچ لیں کہ آپ کو اس بیماری کی دوائی بھی ملے گی یا نہیں یہی صورتحال ہے اپن مارکیٹ میں بھی کچھ عدویات جیسی ہیں جو بلیک میں فروخت ہو رہی ہے جس طرح سے اگر آپ نے سیٹی سکین کرانا ہے تو سیٹی سکین کے دو انجیکشنز ہیں جو مختلف سیٹی سکینز کے ٹیسٹ پر استعمال ہوتے ہیں ایک انجیکشن کی قیمت جو مارکیٹ میں ہے اگر وہ ویلیبیٹی ہو تو اسے تین ساڑھے تین سو تین سو جترف کے رونڈ ووٹ ہے مگر وہ بلیک میں تین ہزار پر میں فروخت ہو رہا ہے دوسرا انجیکشنز اس کی قیمت تین ہزار پر ہے وہ آٹھ ہزار پر میں فروخت ہو رہا ہے اور مرگی کے جو مریض ہیں وہ عدویات دھونے کے لیے دربدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں کیونکہ وہ مل ہی نہیں رہی اگر مل رہی ہیں کسی کے پاس کوئی ایک آر گولی یا ایک آر ٹیبلٹ یا کوئی دو تھوڑی چی دوائی موجود ہے تو وہ بھی بلیک میں فروخت کر رہا ہے اس کے علاوہ انسولین پہلے شارٹج تھی آپ اوپن مارکٹ میں دستیاب تو ہے مگر اس کی قیمت میں تین سو روپے تک کا زاپا ہو گیا وہ پندرہ سو دس سر پے پندرہ سو نو روپے کے رونڈ او باؤٹ وہ مل رہی ہے اس کے علاوہ سانس کی بیماریوں کے جو مریض ہیں جو دمہ کا چکار ہیں انہیلر چاہیے کیونکہ رہیم بیا خان میں اس وقت اب گندوم کی کٹائی ہو رہی ہے دسٹ ایلرچی زیادہ ہے پولن ایلرچی زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے جو انہیلر دمہ کے سانس کے پیچنٹس ہیں ان کو انہیلر استعمال کرنا پتا ہے مگر کوئی بھی مارکٹ میں ایک بھی انہیلر دستیاب نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ چیزیں کون کون سی شارٹج اور کیا وجہ بنتی ہے ان چیزوں کی شارٹج ہونے کی کہ ان کی کمی بھی پوری ہوتی ہے کہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رہیمیار خان میں آج کل سیزن ہے گندوم کی کٹائی کا سالبو انہیلر ہے وینڈولی انہیلر ہے مطلب کہ سالبوٹا سالٹ میں جو ایٹم بھی ہے وہ رہیمیار خان میں آوائیلر نہیں ہے ملی نہیں رہا اسی طرح بہت ساری میڈسن ایسی ہیں جو زندگی بچانے والی ہیں وہ ملی نہیں رہی اور کافی عرصے سے نہیں آ رہی یہ نہیں بھی ایک دو چار مہینے ہوئے ہیں کافی ٹائم سے نہیں آ رہی اور مطلب یہ دیکھیں اس کے بعد یہ گردوں کے پیشنٹ کو کیٹو سٹیرل دیتے ہیں وہ بھی نہیں آ رہی مطلب کہ لوگ ہم سے لڑتے ہیں ہم تو ہم سے یہی کہا سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے اس میں ربی خریف ہی نہیں ہے ہم کس کو بتائیں جا کے ڈرگ آتھارٹی کو پتا ہے سارا معاملات کے کمپنی سے نہیں آ رہی ہیں وہ کمپنی بارے سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈالر کا مسئلہ ہے نا اس ویے سے ہم منفیکسرنگ ہی نہیں ہو رہی یہ بتائیں کہ جو لوگ آتے ہیں جن کو دویات ہی ملتی سمبیر کی ہے اب آج کر ہم چاہ رہے ہیں حج کرنے کے لیے تو قواتین کی مقصود توائی ہیں وہ بھی دستیاب نہیں تو یہ جب آتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں کس کا ریاکٹ کرتے ہیں ریاکشن بس وہ حکومت کو برا بلا کہتے ہیں اور کسوں کہیں گے ہیں اور جو گورنمنٹ ہے وہ کانی نہیں دھریز معاملات پر صرف ہوتا ہے وہ اوپر سے احکامات جاری کر دیتے ہیں بچارے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں مطلب کہ متعلقہ فرائد ڈی سیو صاحب ہیں یا ایڈیو ہیلتھ ہے وہ بچارہ کیا کرے گا اب جب کمپنی ہی نہیں بنا رہی تو وہ بچارہ کہاں سے لے گئے گا کمپنی کی جانب سے عدویات کی شارٹیج ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ مرگی کے جو گئیمیا خان میں مریض ہیں وہ مرگی کی دوائی ڈھونڈ رہے ہیں ان کو نہیں مل رہی انسولین اب ملنا شروع ضرور ہو گئی ہے مگر وہ بھی مہنگی مل رہی ہے جو ٹیسٹ کرانے کے لیے ہیں سٹی سکین کرانے ہیں اس کے جو انجیکشن استعمال ہوتے ہیں وہ بھی مہنگے داموں دستیاب ہیں کیونکہ بلیک میں فروخت ہو رہے ہیں جو کئی سو گنا زیادہ قیمت وصول کی جارہی ہے اس کے علاوہ حجاج جارہے ہیں حج کرنے کے لیے خواتین کی مقصود دوائیاں ہیں جو اس میں استعمال کی جاتی ہیں وہ بھی مارکٹ میں اس وقت دستیاب نہیں ہیں انہیلر جو دمہ کا مریض ہیں ان کے لیے بھی کوئی انہیلر مارکٹ میں اس وقت دستیاب نہیں ہے یہ صورتحال ہے ادویات کومپیوں کے جانب سے ادویات کی منفریکچنگ نہیں کی جاری مارکٹ میں ان کی سپلائی نہیں دی جاری جس کی وجہ سے جو پیشنٹس ہیں جو مختلف بیماریوں میں مختلف ہیں وہ اپنی دوائی جب دوننے کے لیے جاتے ہیں تو انہوں کو وہاں پر نہیں ملتی انسامیہ کی طرح سے کوئی ایسے اقدامات بھی نہیں دیکھنے آتے ہیں جو بھیجے جائیں وہاں پر ان کو آرڈر کیے جائیں یا ان کو درگ روٹ آتھارٹی کو لکھا جائے کہ انہیں ادویات کی دستیابی کے لیے کچھ حوالے سے کچھ کام کیا جائے مگر اس طرح سے نہیں ہے یہ دوائیاں بڑے عرصے سے شارٹج ہیں ابھی تک مسلسل شارٹج ہوتی جا رہی ہے جی رحیم یعی خان سے آسم صدیق اور بہاول پور سے تاہف جویا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے اگا کر رہے تھے مزفرگرڈ کی میڈیسن مارکیٹ اور ڈی ایج کے اسپتال میں ادویات کا فقدان ڈی ایج کے اسپتال میں کئی ماہ سے انسولین نایاب انسولین نا ملنے سے شگر کے مریض رل گے مارکیٹ میں نفسیاتی اور دماغی امراض کی ادویات کی شارٹج مزید تفصیلات سے میامیٹ ہو کر اپ ڈیٹ کریں گے جب الکل مزفرگرڈ ڈیسٹک ہیڈکوارٹر ہسپتال میں گزشتہ کئی ماہ سے انسولین دستیاب نہیں ہے اور ساتھ ہی جو ادویات کی مارکیٹ ہے وہاں پر ایسے سار آئی جو کہ دماغی اور نفسیاتی امراض میں دوائیاں یوز ہوتی ہیں وہ میڈیسن مارکیٹ میں موجود نہیں ہے سخت گرمی کا موسم ہے او آر ایس تک جو ہے وہ ہسپتال میں یا مارکیٹ میں موجود نہیں ہے شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں انجمن تاجران کے صدر بھی ہیں ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں گزارش یہ ہے کہ میڈیسن جونسی ہیں بہت شارٹ ہیں جان بچانے والی زندگی جونس ہے مثلاً او آر ایس ہو گیا انسولین ہو گئی اور اس کے علاوہ کئی چیزیں جونسی کئی میڈیسن جونسی ہیں بہت زیادہ شارٹ ہے جس سے عوام کا جونس ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے میری وزیعالہ صاحب سے یہ گزارش ہے مہربانی کر کے کم از کم ٹھیک ہے بلیک میں مل رہی ہیں سب کچھ مل رہی ہیں لیکن اویلیبل تو ہونی چاہیے اویلیبل نہیں ہے جس سے تمام بریض بہت پریشان ہے مزاروں میں بھی ہونا چاہیے ہسپیٹل میں بھی ہونا چاہیے کچھ لوگ جیسے ہیں جو عدویات افورڈ تو کر سکتے ہیں وہ بلیک مارکیٹ میں بھی مل رہی ہیں مگر جو عام شہری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں عدویات کی فرامی خاص طور پر ہمسولین کی اور او آر ایس کی فرامی جو جو یقینی بنایا جائے کیونکہ یہ دونوں جہاں وہ زندگی بچانے کے لیے ایک طرح سے بنیادی جز میں جی آمیر بہت شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اب آپ کو بتائیں میہ والی مارکیٹ سے زندگی بچانے والی متعدد عدویات غائب ہو گئی ہے انٹامائزول، میٹوڈین سیرپ، انٹی ریپز اور دیگر عدویات کا فقدان ہے انجیکشن، ہیپرین، روفالیکس، ایمی ٹیٹ مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے انٹرگرال، گسکان، سیرپ جبکہ کلسان کی قیمتوں میں دوگنا اضافہ ہوا ہے اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں اکتر مجاز سے جی اکتر مجاز بتائیے گا جی بالکل اگر بات کی جائے عدویات کی اور زندگی بچانے والی عدویات کی بات کی جائے تو میہ والی کی مارکیٹ سے عدویات غائب ہو چکی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈیکل سٹورٹ کے مالک محمد نواز صاحب آپ سے ہمیں سوالتے بات کریں گے آج کل تو جان بچانے والی جتنی بھی عدویات ہیں تقریباً شارٹ ہیں ان میں سے سب سے پہلے جو کہتے ہیں کہ ایمیٹرٹ انجیکشن اور اس کے بعد ہوتے ہیں انٹی ریبیز ویکسین ہوتی ہیں کتے کے کاٹے کی ویکسین جسے کہتے ہیں اس کے بعد ہر قسم کی انسلی ہے وہ بھی شارٹ ہوں کے ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں اور دوسرا جتنے تک مہے عدویات کی قیمتوں کو تعلق وہ آئے دن جیسے آپ نے جب بھی کہا ہے کہ ٹیگرال کی پچھلے ڈیڑھ ماہ میں تین سو روپے تک قیمت بڑھ چکی ہے اس طریقے سے ہر چیز کی قیمت ٹی لاکس تین سو ایمیوالی آٹھ سو روپے کی ڈیبی تھی سولہ سو کی ہو گئی ہے چھ سو والی سولہ سو کی تھی وہ متیس سو روپے کی ہو گئی ہے جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ متعدد عدویات جو ہیں وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ متعدد عدویات کی تمہیں دکنا چگنا اضافہ ہو چکا ہے لیکن یہاں پہ صورتحال بلکل الٹی ہے یہاں پہ دکانداروں کی جانت سے میڈیکل سٹور مالکان کی جانت سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ آنے والی جو شہری ہیں وہ لڑائی کرتے ہیں غصہ کرتے ہیں یہ ریڈ بوزے ہیں کاروبار تھپ ہوتے جا رہے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ شہری کو شدید مشکلات پر سامنے ہے بہت چکتی ہے اخترم جاز آپ کا شور شرابے سے منع کیوں کیا شجابات میں آوارہ نوجوانوں کا خاتون پر مبینہ تشدد خاتون زخموں کی تابنا لاتے ہوئے جانبھا پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسکتار منفقیل کر دی پولیس نے مقدمہ دشت کر کے موزمان کی تعلاش شروع کر دی ہے آپ کو افسوسنا خبر سے اقاق کر رہی ہیں شور شرابے سے منع کیوں کیا شجابات میں آوارہ نوجوانوں کا خاتون پر مبینہ تشدد خاتون زخموں کی تابنا لاتے ہوئے جانبھا پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسکتار منفقیل کر دی ہے پولیس نے مقدمہ دشت کر کے موزمان کی تلاش شروع کر دی ہے آپ کو اپڈٹ کریں شور شرابے سے منع کیوں کیا شجابات میں آوارہ نوجوانوں کا خاتون پر مبینہ تشدد خاتون زخموں کی تابنا لاتے ہوئے جانبھا پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تعلاش شروع کر دی ملتان سے جرائم کی روک تھام کامیشن ایس ایس پی آپریشن ارسلان زاہد کی ایس ایچ اوز کے ساتھ میٹنگ کرائم کی موجودہ سوتہار اور پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لیا امن و حماد برقرار رکھنی اور بروقت انصاف پر رکھنی کے لیے ہدایات دی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان سے جرائم کی روک تھام کامیشن ایس ایس پی آپریشن ارسلان زاہد کی ایس ایچ اوز کے ساتھ میٹنگ کرائم کی موجودہ سوتہار اور پولیس کا کارکردگی کا جائزہ لیا امن و حماد برقرار رکھنے اور بروقت انصاف پر راہمی کے لیے ہدایت جاری آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان سے جرائیم کی روک تھام کمیشن ایس ایس پی آپریشن ارسلان زاہد کی ایس ایچ اوز کے ساتھ میٹنگ قرائم کی موجودہ صورتحار اور پولیس کارکردگی کا جائزہ لیا امن و اماد برقرار رکھنی اور بروقت انصاف پراہمی کے لیے ہدایت دی آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان سے جرائیم کی روک تھام کمیشن ایس ایس پی اپریشنز ارسلان زاہد کی ایس 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 کے ساتھ میٹنگ کرائم کی موجودہ طورت حال اور پولیس کی کارکردگی کار جائزہ لیا این اے 147 سے علی قاسم کھلانی کی جیت پر جیشن پیپلز لائرز فورم کے زیر احتوام ڈسٹرک بار میں میٹھائے تقسیم سابق ایم پی اے مجتمع گلانی کے شرکت روحی سے گفتگو کہتے ہیں دوبارہ صوبہ جنوبی پنجاب کی اقرارداد جمع کرائیں گے عوام خدمت کی سیاست جاری رکھیں گے مزید جانیں گے مہر امران سے جی اپڈیٹ کرئے گا جی بالکل بات کریں گے علی قاسم گلانی کی جیت کی خوشی میں ڈسٹرک بار ملتان میں پیپلز لائر فورم اور جو پیپل لائر فورم کے احتمام کیا گیا مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور اس خوشی کو جو ہے انجوائے کیا جا رہا ہے یہاں پہ احمد مجتمع گلانی مہمان خصوصی بن کر آئے ہیں سب سے پہلے ان کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو علی قاسم گلانی کا جیتنا اور ملتان میں گلانی خاندان کا زیادہ نشیشتوں پر ملتان سلطان بننا آپ کو بہت مبارک ہو کیا کہیں گے اس خوشی تمام وقلہ برادری کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں ہمیں مدعو کیا آپ کو مدعو کیا تاکہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں اور جہاں تک ملتان کا تعلق ہے ہم نے ملتان سے ہمیشہ محبت کی ہے اور ایندہ بھی محبت کرتے رہیں گے محبت کرتے رہیں گے چھے گیا سو لکھ ہیں یہاں پی ایل ایف کے جنوی پنجاب کے صدر ہیں کیا کہیں گے اس بڑی کامیابی پہ بہت زیادہ اب جو توقعات بھی ہیں ملتانیوں نے حق بھی ادا کیا جی محر عمران بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آریسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے